تیس روپے والا کیپسول دس روپے میں یقیناً یہ سن کر آپ کو حیرارگی ہوگی کہ بھئی تیس روپے والا کیپسول دس روپے میں کس طرح سے مل سکتا ہے پاکستان کی ایک مشہور فارماسیٹکل کمپنی گیٹز کی طرف سے آنے والا برینڈ رائزک رائزک کیپسول ساشے اور انجیکشن تینوں فارم میں دستیاب ہوتا ہے رائزک کیپسول بیس ایم جی چالیس ایم جی کی شکل دستیاب ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ساشے میں بھی دستیاب ہوتا ہے جو بیس ایم جی اور چالیس ایم جی پر مشتمل ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کا انجیکشن بھی آتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رائزک کی جگہ پہ آپ کس طرح سے کوئی اور میڈیسن لیں جو کہ آپ کو دس روپے میں پڑے جس کا ریزلٹ بھی آپ کو رائزک کے برابر ہی ملے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیوز ملتی رہیں تاکہ آپ جو ہے سستی میڈیسنز خرید سکیں تو دیر ویورز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رائزک کیپسول آپ دس روپے میں کس طرح سے بائے کر سکتے ہیں رائزک جو ہے پاکستان کا ایک مشہور برینڈ ہے جو تقریباً تمام لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا کیپسول ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ کچھ اور مشہور برینڈز ہیں جیسے کہ رولنگ، اومیگا، اومیزول وغیرہ وہ بھی زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ جو چلنے والا اس وقت کیپسول ہے وہ رائزک ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رائزک آپ کس طرح سے سستے میں بائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رائزک کیپسول کا جنریک نیم کیا ہے سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کون سا فارمولا پایا جاتا ہے رائزک کیپسول، رائزک ساشے یا پھر رائزک انجیکشن یہ تینوں چیزیں جو ہے اومیپرازول پر مشتمل ہوتی ہے اس کا جو سالٹ ہے، اس کا جو فارمولا ہے، اس کا جو جنریک نیم ہے وہ ہے اومیپرازول اومیپرازول بسیکلی ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر کی طور پر کام کرتا ہے جو کہ آپ کے میدوں کو زخموں سے بچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اگر آپ کو میدے پیلسر ہو چکے ہیں، ایسوفیگائٹس ہو چکا ہے یعنی کہ کھانے کی جو نالی ہے، خوراک کی جو نالی ہے اس پر اگر آپ کو زخم ہو چکے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے بدحضبی کو ٹریٹ کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ مختلف میدے کے جو مسائل ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لئے ڈاکٹرز آپ کو ریکومنٹ کرتے ہیں اس کیپسول کو خریدنے میں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے جو لوگ غریب بھی ہوں اور میڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگ کو کوس کا عرصہ جو ہے لمبا ہوتا ہے کیونکہ جن کو پیپٹیک السر ہوتا ہے یا پھر ایسوفیگائٹس ہوتا ہے اس طرح سے جو میدے کے دوسرے السر ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے یہ کیپسول ڈاکٹرز کم از کم تین سے چھ ماہ تک پرسکرائب کرتے ہیں اور اتنے لمبے عرصے تک آپ یہ کیپسول کھائیں اور آپ کو یہ کیپسول مہنگا پڑتا ہے اس کے ساتھ جو دوسرے انٹی بیوٹکس دی جاتی ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی ہیں تو اس سب مسائل کو ٹھیک کرنے کے لئے اور اس سب مسائل کے حل کے لئے ہم لائے ہیں آپ کے لئے بہت ہی سستے اور بہترین کیپسول جو کہ اپنے ہی پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں ایک ایسا کیپسول جو کہ پاکستان میں ویسے ہی عام طور پر بہت زیادہ چلتا ہے لوکل ایریاز میں جو ہے وہ ڈسپینسر بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں فارمیسسٹ وغیرہ وہ رائزک کی جگہ پہ آپ کو نوران کیپسول دے دیتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں رائزک کے متبادل نوران کے حوالے سے کہ یہ آپ کو کس طرح سے سستہ پڑھ سکتا ہے یہ اس وقت میرے پاس اویلیبر ہے نوران چالیس ایم جی نوران کا کیپسول بھی آتا ہے اس کا انجیکشن بھی آتا ہے نوران کیپسول بیس ایم جی اور چالیس ایم جی دونوں پر مشتمل ہوتا ہے نوران کیپسول آپ کو بیس ایم جی کا تقریباً اگر آپ ریٹیل پر بھی لیں گے وہ آپ کو تیرہ روپے کا پڑھتا ہے لیکن اگر مارکیٹ پر آپ ہول سیل جگہ سے کسی سے لیں گے تو آپ کو تقریباً وہ اسی روپے کے ڈبی پڑھ جاتی ہے یعنی کہ وہ آٹھ روپے کا کیپسول پڑھتا ہے اسی کے ساتھ جو نوران کا چالیس ایم جی کا کیپسول ہے وہ آپ کو مارکیٹ سے تقریباً جو ہے دس سے بارہ روپے کے درمیان مل جاتا ہے تو رائزک کی بجائے اگر آپ نوران کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یہ ریزلٹ بھی اچھا دے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ سستہ بھی پڑھے گا اور آپ ایک دفعہ اس کو آزما کر دیکھ لیں اگر آپ کو ریزلٹ نہ دے تو پھر بتائیے گا اسی کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا برینڈ موجود ہے جو دوسری میڈیسن موجود ہے رائزک کے مقابلے میں جو کہ آپ کو سستی پڑھے گی وہ ہے امپرازول سالٹ آپ نے جا کے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ یہ کہنا ہے کہ مجھے امپرازول میں پاکستانی برینڈ کے کیپسولز دیے جائیں جو کہ سستے پڑھیں آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں گے آپ کو وہ کیپسولز دیے جائیں گے امپرازول سالٹ میں جو کہ آپ کو تقریباً آٹھ سے دس روپے کا ایک کیپسول پڑھے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ برینڈ نیم کے ذریعے لینا چاہتے ہیں تو ایک کیپسول آتا ہے اوبسوزول اوبسوزول بھی ایک پاکستانی برینڈ ہے اوبسون فارمسیٹیکلز تو اس کی طرف سے برائے جاتا ہے اوبسوزول جو کیپسول ہے وہ بھی تقریباً آپ کو چالیس امپرازول آٹھ سے دس روپے کے درمان مل جاتا ہے لیکن اس کی جو ریٹیل ہوتی ہے وہ تقریباً لکھی ہوئے یہاں پہ تین سو سٹھ سٹھ روپے تو آپ جب یہ کہیں سے بھی لیتے ہیں کسی فارمیسی سے لیتے ہیں یا پھر کسی میڈیکل سٹور سے لیتے ہیں آپ ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں یہ میڈیسن چاہیے جو پاکستانی فارمسیٹیکلز کی طرح سے تیار کرتا ہوں اور سستی بھی ہوں تو آپ یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزی لی بائک کر سکتے ہیں تو اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ پاکستانی بنیں پاکستانی خریدیں اور پاکستانی استعمال کریں کیونکہ آپ کو یہ سستی بھی پڑھیں گی اور دوسرا یہ کہ آپ کو ریزلٹ بھی اچھا ملے گا مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ